دینگی سے اگاہی کے لیے جوڑے پل کے قریب رکن بنجاب اسمبلی وحید گل کی سربراہی میں ووق کا احتمام کیا گیا جس میں اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ایم پی اے وحید گل کا کہنا تھا کہ لوگوں کو اپنے اردگرد ماحول کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ مچھر مار عدیات کا چھڑکاؤ بھی کرنا چاہیے تاکہ دینگی سے بچا جا سکے گومنٹ کالج برائے خواتین ٹمبر مارکٹ راوی ٹاؤن میں دینگی مچھر کے خاتمے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں وزیر برائے محنت و افرادی قوت راجہ اشفاق سرور ایم این اے ملک ریاض ایم پی اے غزالی سلیم بٹ کرنڈار کیپٹن ریٹائر یوسف دکٹر محمد شہباز سلمان علی سمیت اسادزہ اور طلبانے شرکت کی دوسری جانب وزیر سہت خلیل تاہر سندھو کی زیر صدارت ڈینگی کے حوالے سے اجلاس ہوا اجلاس میں ڈاکٹر زاہد پرویز ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر تندیر اور ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر زلفقار سمیت دیگر ڈاکٹروں نے شرکت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور میں اب تک ڈینگی کے تنتالیس مریض سامنے آئے ہیں جبکہ شیخ اپورا فیروزوالا اور دیگر علاقوں میں بھی ڈینگی کی اطلاعات ہیں اجلاس میں دیگر اجلا میں قائم اسپتالوں کو صاف ستھرہ رکھنے اور ڈینگی پر قابو پانے کے حوالے سے تجاویز دی گئی سیکیٹری محولیات انور رشید نے ڈینگی لاروہ کی تصدیق ہونے پر جی ٹی روڈ پر واقع تنویر اینڈ کمپنی اور واہگا ٹاؤن جلوں میں نظیر اینڈ سنس ورکشاپ سرب مہر کر دی سیکیٹری محولیات انور رشید کا کہنا تھا کہ ورکشاپ مالکان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا رکن پنجاب اسمبلی خواجہ امران نظیر اور چودری شہباس نے میو اسپتال میں زیر تحمیر سرجیکل ٹاور سے ڈینگی لاروہ برامت کر لیا ایم پی خواجہ امران نظیر اور چودری شہباس کا کہنا تھا کہ ٹھیکے دار کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری جانب کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی سے بھی ڈینگی لاروہ کی تصدیق ہونے پر سٹیو محمد عاطف اور سپروائزر محمد فیاس کے خلاف تھانا گوالمنڈی میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے